اسلام علیکم دوستو پی ایس ایل دوہزار بیس کا فینل میچ کراچی کینگ ویسس لاہور کا لندر کے درمیان کراچی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ شام کو آٹھ بجے شروع ہوگا اور اس میچ کی پلینگ لیون کیا رہنے والی ہے اور یہ میچ کون سی تاریخ کو شروع ہوگا مکمل آپ کو تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے نیچے کامیٹس میں ضرور بتانا ہے دیکھ کر یہ میچ کون سی ٹیم جیتے گی ہے ٹائٹل فینل میچ میں کیونکہ کراچی کینگ اور لاہور کا لندر کا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کراچی کینگ کی پلینگ لیون لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائم اربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں نمبر ون پہ اپننگ کریں گے لیکس ہیلز کراچی کینگ کی طرف سے دوسرے کھلاری ہوں گے ان کے ساتھ شرجیل خان اور نمبر تین پہ کراچی کینگ کی طرف سے فینل میچ کے لیے ہوں گے بابر آسم اور نمبر چار پہ ہوں گے کراچی کینگ کی فینل پلینگ لیون میں شرفان روتھر فورڈ اور نمبر پانچ کی اگر بات کی جائے کراچی کینگ میں تو بہترین بیٹس مین مانے جاتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے افتخار احمد اور نمبر چھے پہ ہوں گے وکٹ کیپر بیٹس مین چادوک والٹن اور نمبر سات پہ ہوں گے وکاس محمود اور نمبر آٹھ کی اگر بات کی جائے تو اماد اسیم کھیلیں گے اور یہ بہترین بولر اور بیٹس مین مانے جاتے ہیں اور نمبر نو کی اگر بات کی جائے کراچی کینگ کی پلینگ لیون میں فاش بولر کے طور پر وائنے پارنل کھیلیں گے اور نمبر دس پہ ہوں گے ارشد اقبال اور نمبر گیارہ کی بات کی جائے تو محمد آمیر کھیلیں گے تو دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پہ ہوں گے تمیم اقبال لاہور کلندر کی فینل پلینگ لیون کے دوسرے اوپنرزوں کے فخر زمان یہ دو اوپنرزوں کے فینل میچ کے لیے اور نمبر تین پہ ہوں گے لاہور کلندر ٹیم میں بین ڈنک اور نمبر چار پہ ہوں گے پروفیسر محمد حفیظ اور نمبر پانچ پہ لاہور کلندر ٹیم میں ہوں گے کراچی کینگ کے خلاف سوہیل اختر اور نمبر چھے پہ ہوں گے ویکٹ کیپر کے طور پر کراچی کینگ کے خلاف ڈین ویلاس اور نمبر سات پہ ہوں گے فینل میچ کے لیے محمد فیزان اور نمبر آٹھ پہ ہوں گے کراچی کینگ کے خلاف سمیت پٹیل اور نمبر نو کی اگر بات کی جائیں لاہور کلندر کی فینل پلینگ لیون میں دلبر حسین اور نمبر دس پہ ہوں گے فاسٹ بولر کے طور پر حارس راوف اور نمبر کیارہ پہ ہوں گے لاہور کلندر کی فینل پلینگ لیون میں شاہین شاہ آفری دی اور نمبر کیارہ پہ ہوں گے